موسیقی اسلام علیکم جی اے مردو کے ساتھ میں ہوں حمزہ علی سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان کہتے ہیں مسجد نبوی کا احترام ہر صورت میں ہر حال میں مقدم ہے لاکھ اختلافات صحیح لیکن اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے نہ ہی سیاسی اختلافات کو دشمنی میں بدلیں مسجد نبوی واقعہ شاہد آفریدی اور محمد یوسف بھی بول پڑے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہتے ہیں ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہ ہے جہاں آواز بلند کرنے کی بھی ممانعت ہے ہم اپنی سیاسی دشمنیاں نبھانے کے لیے حرم کی حرمت تک بھول گئے ترک صدر رجب طیب اردگان سعودی شاہ سلمان بن عبدالعزیز آر سعود کی دعوت پر دو ہزار ستارہ کے بعد پہلی بار سعودی عرب کے دو روزہ دورے پر پہنچ گئے ترک صدر سعودی اکام سے ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات بحالی پر تبادلہ خیال کریں گے حمزہ شہباز حلف نہ لینے کے خلاف تیسری بار عدالت پہنچ گئے کہا لاہور ہائی کورٹ حلف سے متعلق احکامات جاری کر چکی ہے عدالتی احکامات پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا گورنر پنجاب نے ایک بار پھر عدالتی حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے سندھ حکومت نے عید کی چار چھٹیوں کا اعلان کر دیا عید الفطر پر دو مئی سے پانچ مئی تک چھٹیاں ہوں گی چھٹیوں کے بعد چھے مئی کو ادارے اپنے معمول کے مطابق کھلیں گے نوٹیفکیشن جاری وزیر آزم شہباز شریف وفد کے ہمراہ سعودی عرب پہنچ گئے گورنر مدینہ فیصل بن سلمان علی سعود نے ہوای اڈے پر وزیر آزم شہباز شریف کا استقبال کیا مسجد نبوی واقع پر مولانا تاریخ جمیل نے مضمت کرتے ہوئے کہا کہ آج مسجد نبوی میں احتجاج کی صورت میں جو حرم شریف کی پامالی کی گئی یہ بالکل اسلام میں درست نہیں ہے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے چیرمن پاکستان علماء کونسل علامہ تاہیر اشرفی نے مسجد نبوی میں پیش آنے والے واقع پر رد عمل کا اظہار کیا کہا غم کی ایسی کیفیت ہے جو دور نہیں ہو رہی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری پر جاتے ہوئے جو شرم ساری ہے وہ ناقابل بیان ہے گزشتہ سو سال میں اس طرح کی بےہودگی اور بدتمیزی اس مقدس جگہ پر نہیں ہوئی اور روسی صدر پیوٹن نے یوکرین کے معاملے پر بیرونی مداخلت پر سخت رد عمل دیتے ہوئے اس کے نتائج سے بھی خبردار کیا ہے پیوٹن کا کہنا ہے کہ یوکرین کے معاملے پر مداخلت کرنے والے کسی بھی ملک کو روشنی کی رفتار جیسے جواب کا سامنا کرنا پڑے گا نیو سٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے جی ایم اردو